جی اسلام علیکم والیکم السلام کیا اللہ ٹھو ٹھیک ہو شکر اللہ پاک دا تم سناب جی علماللہ ٹھیک توڑا نے ایک سوال سے آن جی پچھو کہ کچھ لوگ کہیں گرمی بہت ہو گئی یا تے کام تے بھی جانا ہاں روزہ رکھیت کی بڑھیں گا کی نہیں بڑھیں گے ساٹھے گا دیکھو جی گرمی دے ہر جگہ دے ہونے کیونکہ گرمی دے موسمے دے جتے تک روزے دے گالے روزہ سب مسلمانہ دے فرزے جاہے کوئی امیرے گریبے چھوٹا ہے بڑا ہے ٹھیک ہے اگر تسی اے سوئی دے ہونا کہ ایسی روزہ را کھلیاں تکی میں نبا مانگے گرمی دے گرمی دے بے چیسی کام بھی کرنا ہے دو کھو جڑا روزہ نا کرمالا جو دے روزہ را کھلی ہے نا تے اللہ پاک انہی حمد دیندہ نا جتے ایک گناہ حمد تو سو گناہ حمد بڑھ جاندی ٹھیک ہے تے الحمدللہ سی بھی روزے رکھ رہے ہیں تے روزہ محسوس ہی کوئی نہیں ہندہ اللہ پاک انہی حمد دیندہ اے صرف ایک ڈار ہندہ چھوٹا جا زین ویچ کہ میں کامتے جاوانگا گرمی ہے میرے نا کی بنے گا جو دو روزہ رکھیے نا وہ تو اللہ پاک حمد بھی دے دیندہ روزہ نہ باند دی ٹھیک ہے کوشش کرنی چاہی دیئے بندے نا تے اہمیں پہلے ہی بندہ حمد ہار جاوے تے پھر اندینے کے ایس سال ہونا پا زندہ ہاں رمضان آیا پا خوش نصیب ہاں اپا روزے رکھانگے اللہ دی عبادت کرانگے اپنی بکشش دی دعا کرانگے اگے اونہ سال چھے اپا انہوں کی پتا ہے اپنی کنی زندگی ہے اپا زندہ رہنا بھی ہے کے نہیں کی پتا اگلے روزے اپا انہوں نصیب ہون دینے بھی کے نہیں تے جیڑے آئے نہیں انہوں تے رکھیے عبادت کریے اللہ کے دعا منگیے اپنے گناہ دی معافی منگیے اپنی بکشش دی دعا کریے ہیں تے اے بلکل بھی نہ سوچے اگر روزہ رکھلے آتے نبایا نہیں جائے گا در دینے کوش لوگ کامکی میں کرانگے جدہ روزہ رکھلے ہیں اللہ پاک حمد بھی بڑی دے دیں در کہ بندہ روزے انہوں نبا آ لیندھا ہے اے ہی میسیج ہے میرا انہوں پین پر آمام آستے کہ دیکھو اگر تسی گریب جے امیر جے یا تسی میند کرنا لے مزدور جے کام دا کر کے روزہ نہ چھڑے آجے کہ اسی کام کرنا ہے تو روزہ کی میں رکھیے کام اپنی جگہ تے روزے اپنی جگہ تے اللہ دی عبادت کرنا ساڑے تے فرض ہے روزے ساڑے تے فرض نے روزے اسی کام کریے چاہے وہ لے رہیے روزے ساڑے تے فرض نے انہوں ضرور رکھنے چاہیے دینے اگر اللہ نے صاحب کتاب نہیں دینا کی ہوتھے جا کے اسی دسانگے کہ اسی کام کرنا اسی تام اگر اسی اللہ کرو جا کے اللہ نے کی دسانگے کہ کام دی وجہ نہ اسی روزے چھڑ دیتے گرمی دی وجہ نہ اسی روزے چھڑ دیتے ہیں ہاں اسے ساڑے کو رکھے نہیں گئے اسی انہیں کمزور ہیں ہاں اللہ باغ نے سنو بہت ہمت بہت حوصلہ دیتا ہے ہاں انسان جڑا نا اللہ باغ نے انہوں بہت طاقت دیتی ہے بس تھوڑی جی ہمت بنا آن دی کمزوری ہے اپنی ہمت بناو حوصلہ بلند کرو ہاں تے روزے رکھو ہون تے روزے بھی تھوڑے رہ گئے نے تقریباً پانچ ساتھی روزے رہ گئے نے تے رمضان جا رہا ہے اگہ انہوں پتہ نہیں سانو روزے رکھنا نصیب ہون دے نہیں کہ نہیں ہون دے اللہ پاک سانو آئندہ آن والا رمضان بھی نصیب کرے اللہ پاک سارے انہوں تندر ہستی دے وے خوشی دے وے جی رمضان آیا ہے چلو اوتے سی روزے رکھئے اوتے مس نہ کرئے کیونکہ اگہ تو سانو نہیں پتہ کہ اگہ سارے کو رکھے جانے نہیں کہ نہیں لیکن جی رہا رمضان ہے گا یہ روزے نہ مس کرو کیونکہ اللہ نے اسی صحابی دینا کے جا کے یہ نہیں اسی دسنا کے اسی کام کر دے سی تے تاہاں چھڑے روزہ ساڑے کو روزگار نہیں سی اگہ تاہاں سی روزے چھڑے یہ ساریاں گلنہیں باننے نہیں چلنے ٹھیک ہے یہ باننے نہیں اللہ دے کے چلنے نیت بناو نیت ہوئے نا بندے دی سارے کام ہو جاندے نے جدہ بندہ نیت کر لے نا پھر اللہ ہوتے ہی امت بھی دے دن داوے ٹھیک ہے رمضان تے ساڑے ہوتے اللہ پاک بھی بہت بڑی نمت ہے اندینے کے سو بماریاں دا لاج ہے لیکن جڑی کینسر دی بماری ہے نا او دا لاج نہیں ہے گا لیکن اللہ پاک نے رمضان دے روزیاں ویچ نا بڑی تو بڑی بماری دا بھی علاج رکھا ہے دراصلہ جڑی ایسی رمضان دے تی روزے رکھنے ہیں نا انہا ویچ ساڑھا ہی فیدہ ہے ساڑھے جسم ویچ ایسی ایسی ہم بیماریاں نے جنا دا کوئی لاج نہیں ہے گا لیکن روزے رکھنے اللہ پاک ساڑھے جسم جو بیماریاں ہیں جو پاک کرتے ہیں دا صاف کرتے ہیں جو میں ساڑھے تے کوئی بھی مشکل آنے دے نا کہ اے اللہ پاک روزے رکھنے اللہ نو راضی کرنے والدے لیکن اے مو باندھ کرنا سارا دن روزہ رکھنا اے دی اے دن ساڑھے جسم دے جڑیاں بیماریاں نے جڑیاں جڑا بیرس ہے وہ ختم ہندہ ہے ساڑھا وجود ہر بیماری تو اللہ پاک جڑا نا پاک ساف کرتے ہیں دا روزے رکھنے اللہ نو خوش کرنے والدے لیکن روزیاں رمضان ساڑھا ہی فیدہ ہو رہے ہندہ اللہ پاک سانو ہی بچا رہے ہندہ ایسی ایسی بیماریاں تو جیڑیاں ساڑھے علم ویچوی نہیں ہے گیا ٹھیک ہے اللہ پاک سارے انو پورے روزے رکھنے دی توفیق عطا فرماوے اللہ پاک آن والے رمضان میں سانو نصیب کرے ہیں میرا تو سب پین پراما باستے اے ہی مشورہ ہے کہ رمضان دے روزے رکھو اپنی بکشش دی دعا کرو اپنی زندگی بھی سوار لو تے آخرت بھی سوار لو اللہ پاک بھی خوش ہوئے گا ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر ملا گا کسے نمی گالنا دے اجازت اوکے پھر اللہ حافظ